السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم نے دو کلو توری کی سوزیلی ہے جس کے ہم نے چھلکیں اتار کر رکھ لیا ہے اب یہاں پر میں نے دو توریوں کو بچار لیا تھا تاکہ یہ میں آپ کے سامنے ان کے چھلکیں اتار سکو اس طرح سے ہم اسی طریقے سے توریوں کو جو چھلکیں ہیں وہ اتار لیں گے اچھا تھا چھلکیں اتارنے کے بعد اب ہم اس کو ایک بٹن کے اندر رکھ لیں گے اور یہاں پر ہم اس کو پہلے دھولیں گے دھولنے کے بعد میں نے اس کو ٹوکری میں ڈال دی ہے تاکہ اس کا جو پانی ہے ایکسٹرہ ہو سارا نکل جائے اب ہم اس کی اتنے پیچی سے مرا کے اس کی کٹنگ کر لیں گے زیادہ بریک نہیں کٹیں گے اتنے سی سی سیس مرا کے ہم اس کو کٹ لیں گے یہاں پر ہم نے ساری توریوں کو کٹنگ کر لی ہے اب ہم اس کو ریڈی کریں گے یہاں پر ہم نے ایک برطن لیا برطن کے اندر پانس سے چھے کھانے کے چمچ ہم نے کی شامل کر کے اس کو گرم کر لیا تھا اب اس کے اندر ایک بری سیس کا میں نے پیاس لیا تھا جسے سلائس میں کٹ لیں یہ اس کے اندر شامل کر لیں گے پیاس کو ہم لائٹ کولنر کلر آنے تک فرائی کریں گے زیادہ ڈارک نہیں کریں گے بس لائٹ جب کولنر کلر اس پر آئے گا تو پھر ہم اس کے اندر جو باقی کی چیزیں وہ شامل کریں گے یہاں پر دیکھیں جو پیاس ہے ہمارا لائٹ کولنر کلر میں آ گیا ہے اب اس کے اندر ایک چائے کا چمچ کٹا ہوا لسل شامل کریں گے لسل کے ہم اس کے اندر اچھے طرح سے مکسنگ کر لیں گے تاکہ جو لسل ہم اس کے اندر شامل کے اس کا کچھا پان ختم ہو جائے وہ بھی اس کے اندر اچھے طرح سے فرائی ہو جائے اور پھر ساتھ میں اس کے اندر دو بلے میڈیم سائز کے ٹیماتر لیئے تھے جسے میں نے کیوگز میں کٹ لے اس کے اندر شامل کر لیں گے ٹیماتر شامل کرنے کے بعد اس کے پیاس کے اندر مکسنگ کر لیں گے ٹیماتر کی اچھے طرح مکسنگ کرنے کے بعد اب اس کے اندر جو ڈرائی مسال لیاں وہ شامل کریں گے سب سے پہلے اس میں ایک چائے کا چمچہ سابق زیرہ شامل کر لیں گے زیرہ کم سالے کے اندر تھوڑا سا فرائی کریں گے اور پھر اس کے اندر دو چائے کی چمچہ صورت میں شامل کریں گے ساتھ میں دو چائے کا چمچہ نمک شامل کریں گے ایک چائے کا چمچہ کٹا ہوا خوش کے دنیا شامل کریں گے اور ساتھ میں آدھا چائے کا چمچ اس کے اندر حلدی شامل کریں گے سارے مسالیں شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کی اچھی طرح سے بنائے کریں گے اور یہاں آپ کو پانی کی ضرورت محسوس ہو تو اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی بھی شامل کر لیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کے مسالے کی اچھی طرح sig صورت سا پانی شامل کرنے لگی ہوں اور ساتھ ساتھ میں اس کے مسالے کی اچھی طرح سے بنائے کرتے جائیں گے تاکہ جو مارے مسالے علینہ اچھ طرح سے ready ہو جائے اور جو تماماتر اپنے اس کے اندرством شامل کے ليحصوڑیں گے یہاں پر تماماتر ہے یہاں اس کے اندر مسالے کی اندر ہی اچھی طرح سے مکس ہو جائے یہاں پر میں نے دو سے تیر دفع اس کے اندر پانی شامل کیا تھا اور دیکھیں مسالے کی میں نے اچھی طرح سے بنائی کر لی ہے اور سارا کی اس کے اوپر اچھے طرح سے آ گیا ہے اب اس کے اندر جو ہم نے کٹن کی ہوئی دوری رکھی تو وہ اس کے اندر شامل کریں گے دوری کے اب اچھے طرح سے مسالے کے اندر مکسنگ کر لیں گے اور یہاں پر تکیبہ دو منٹ تک اس کے اندر ہی اچھے طرح سے مکسنگ کر کے بنائی کریں گے یہاں پر ہم نے دو منٹ تک اس کی بنائی کر لی ہے اب ہم اس کو ڈاکر پکنے کے لیے ڈاکھ دیں گے تقریباً آٹھ سے دیس منٹ کے لیے میڈیم آنچ پر اور یہ جو اپنے پانی میں ہی توڑیوں کل جائیں گی یہاں پر ہماری دوری ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب اس کے اوپر بڑی کٹی بھی سبز مچے شامل کریں گے ہم اس کے اندر گرم مسالہ وغیرہ نہیں شامل کریں گے اور اگر آپ کے پاس سبز ذریع ہے تو آپ اس کو بہتر اثر دھنیاں سبز دھنیاں بھی شامل کر لیں سبز مچے کرنے کے بعد اب ہم اس کو دو سے تیر منٹ کے لیے بلکل لو آنچ پر رکھیں گے تاکہ اس کے اندر گیاں سارے اس کے اوپر اچھے طرح سے آ جائیں یہ دیکھیں اس کے اوپر اچھے طرح سے گیاں گیا ہے اب ہم اس کو سرونگ پلیٹ میں نکال لیں گے یہاں پر جو ہمارے طول کی سبز یہ ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ نے یہاں تک میری ویڈیو دیکھ لی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکیو اللہ حافظ